بسم اللہ الرحمن الرحیم مربیانی سگیہ میکٹا ایک جگہ بیٹھ جو یار آگے ہیں اگر آج کوئی شخص عید الازہا کے فوری بعد ایک بکری کا بچہ خریدے اسے اپنے گھر میں کھلائے پھلائے قدمت کرے اگلی عید پہ قربان کرنے کے لئے چند دن گزریں گے گھر والے کہیں گے کہ ساڑھے اتھانو بکھو اگند پوٹی پشاپ مینگنا ساڑھے کو نصاف ہوگی اینوزیبہ کرو چھوڑی پھیرو اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی جان یہ تجربہ کیسا رہا تو آپ کہیں گے کہ بہت بڑی ہماکت ہوگی مجھ سے یہ تو ملو مینگا بے آگے پلا پلا ہی ٹھیک ہے آندہ یہ گلتی نہیں کرنا یہ تمہید میں اس لیے باندھی ہے میرے بھائیو کہ اگر آپ کے اور میرے والدین بھی یہی کہتے کہ پلا پلا ہی ٹھیک ہے ہی نہیں کھے چل ساڑھے کو نہیں ہوں تو آپ کا اور میرا وجود ہوتا اور تھوڑی دیر کے لئے تصور کریں کہ آپ کا اور میرا پلا جانور کے بچے سے پلا ایک ہزار گنا زیادہ مشکل ہے جانور کے بچے پہ گرمی سردی کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان کے بچے جانور کا بچہ اتنا بیمار نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ اور انسان کے بچے اگر بیمار ہو جائے تو کسی نہ کسی سپیشلسٹ کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے جانور کے بچے کو نہیں لے کے جانا پڑتا ہے اور جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے انسان کا بچہ انگلی پکڑ کے سکھانا پڑتا ہے پھر جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے گھرونوں کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ باغرہ ہوتا ہے یہ انسان کا بچہ ہے گوندل سپتال فازل سپتال میڈکیر سینٹرل لاکھوں روپے نرسری ہفاظ سی ٹی کے دعائیاں بہت کچھ ہیں یہ انسان کا بچہ ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ خرچہ کتنا ہوتا ہے تو دعائیاں پیمپر شاگلے ٹیٹیں ٹافیاں پیپسی برگر پیزا کی ایف سی ایچ ایف سی میکڈولنڈ کپی پینسل یونی فارم پیک اینڈ ڈراپ بہت کچھ ٹویشن بہت کچھ اور میرا ذاتی انالیسز یہ ہے کہ جتنے نازنہرے بچے والدین کے سامنے کرتے ہیں جتنے نازنہرے والدین اٹھاتے ہیں مو مانگی باتیں بوری ہوتی ہیں جے بھرش بہت کچھ جنور کا بچہ ساری زندگی ایک ہی سوٹے میں گزارے یہ نیولی بیبی بارن بچہ سوٹا زیرو سائے سے لے کر بلوگو تک چل سو چل چل سو چل جنور کا بچہ ننگے پونس ساری زندگی گزارے یہ انسان کا بچہ ہے زیرو سائے سے لے کر دس بارہ تک جوتے 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 والدین کرتے ہیں اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر کیلکولیشن کی جائے نا تو پیدا ہونے والے دن سے لے کر گائنا گالوجس کا خرچہ نرسلی کا خرچہ دوائیوں کا خرچہ پیمپروں کا نیپیوں کا خرچہ تو پیدا ہونے والے دن سے لے کر بلوگو تک کروڑوں میں خرچہ جاتا ہے یہ کسی لینڈ لارڈ کے بچے کی بات نہیں کر رہا مزدور آدمی کا بچہ کروڑوں میں خرچہ جاتا ہے کتنا بدنصیب ہے وہ جو بڑا ہوکے کہتا ہے دیتا کیجے بنایا کیجے جوڑیا کیجے کیتا کیجے کتنا بدنصیب آدمی ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ویڈیو ہوتی پیدا ہونے والے دن سے لے کر بلوگو تک اگر کوئی ریکارڈی ہوتی نہ تو آپ اور میں وہ ریکارڈی دیکھتے شرم سے پانی پانی ہو جائے سر شرم سے جھک جاتا کہ یہ میں کرتا رہا ہوں والے دنے یہ کچھ برداشت کرتے رہے ہیں اتنی تکلیف اٹھاتے رہے ہیں دور کے اجانے ایک مثال دیتا ہوں آپ کی اور میری ماں انیس بیس سالہ بچی انیس بیس سالہ بچی جس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے گھر میں ککھ پانے کے دورہ نہیں کی تا نرم و نازک شادی ہو گئی اللہ نے پہلا بیٹا دے دیا آپ اور میں اس وقت بتانے کے قابل نہیں تھے کہ درد کہاں ہو رہی درد سے کرا رہے تھے تڑب رہے تھے اور وہ کمزور سی بچی انیس بیس سالہ اس طرح شیس سات پونڈ آٹھ پونڈ کے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کے ساری راتیوں کرتی رہی کسی بڑے سے بڑے پیلوان سے کہا جائے نا کہ سردیوں کی رات ہو آٹھ سے دس گھنٹے لگا کر ایسے کر وہ کہے گا ہے میں تھانو بیٹا یہ میرے اللہ نے اس ماں کے اندر جو بمتا رکھی ہے نا گلی جگہ خود سوئے سردیوں کی رات لمبی رات اور ساری رات جب ہاتھ تھک جاتے ہیں گھٹنا ہلتا رہتا ہے اور زبان سے یہ ہوتا ہے اللہ میرے میں چنل شفاہ دے دے اللہ انہوں سکون دی نہیں دے دے اللہ انہوں صلاح بچے کو نہیں پتا اگر ویڈیو تو وہ دیکھے کہ میں یہ کچھ کرتا رہا ہوں میرے ساتھ یہ کچھ ہوا اور پھر باپ کی مشکت بھی کم نہیں آپ کا اور میرا باپ اگر مزدوری کرتا ہے تو تیسری انٹیں تیسری منزل پر انٹیں چنانے والا مزدور جونجلائی کا مینہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کبھی کہیں گرمیوں کے موسم میں کوئی انٹیں جڑا رہا ہو نا شاہت پہ تو اس کو نا کھڑے ہو کے تو واش کیا کریں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے شڑر سروس لگی رہا ہے اور دابڑ میں انٹیں زیادہ ڈالتا ہے کیوں پھیرے کام لگے ٹھیکہ کیا نا دو ہزار پر ٹھیکہ کیا ہوئے ہزار انٹ اوپر چلا نہیں تیسری منزل پسینے سے شرابور تھکن سے چور جب پانچ بجتے ہیں دو ہزار رویہ لے گے تو گھر آتا ہے آپ کا اور میرا باپ گھر آتا ہے تو آگے پتا چلتا ہے کہ بچہ بیمار ہے اس مزدور باپ نے جس نے سارا دن ہون پسینائے کر دیا وہ باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کسی سپیشلسٹ کے پاس لے گئے جاؤ اگر وہ باپ یہ کہتا کہ دفعہ کرو میں نیمینت کا رکھے ہیں یہاں تھے چلو پھکی بھکی کو تو شاید آپ اور میں اس وقت یہاں نہ بیٹھے ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں معذور باپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے وہ دو عرف لکھتا ہے وہ دوزار روپے وصول کر لیتا ہے سارے دن کی کمائی راستے میں کوئی بندہ ملتا ہے پا جید تجھے دوزار بین ہی مندہ نہ کمایا تو ڈاکٹر نے ایک اور ہی دے آئے ہو بچے انہوں پیسے چندے لے بندہ کماندہ کا دیئے یہ شفقت کس نے دکھی اندر یہ میرا اللہ اگر شفقت نہ رکھتا ہے شفقت پیدری آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے آپ اور میں یہاں نہ رکھتا ہے شکریہ مطلب تشید ہے شکریہ 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 تو اگر سے جواب یہ ملتا ہے کہ بندہ کماندہ کہہ دیئے بلاد بس ہے اللہ اکبر میں بھائیوں سے اضطماز کروں گا کہ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ کسی لینڈ لارڈ کی بات نہیں کرتے ایک مزدور آدمی جو ہے نا اگر اس کے بچے کی بھی کیلکولیشن کی جائے پیدا ہونے والے دن سے لے کر بلوگہ تک خرچہ کروڑوں میں جاتا ہے بہت بدنصیب ہے جو کہتا ہے کہ بنایا کیا ہے میڈیا سے جوڑیا کیجئے تو ہن ساری عمر کیتا دی میری جو نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں خاص طور پر میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے محباب زندہ ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں گرا میری طرف دیکھیں ساری زندگی یوں کرنے والا ساری زندگی یوں کرنے والا چلتے چلتے جب بڑا ہو جاتا ہے دکان دری کرنے کے قابل نہیں رہتا دفتر کام کرنے کے قابل نہیں رہتا نوکری کرنے کے قابل نہیں رہتا مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہتا بیمار لاغر تو پھر ساری زندگی یوں کرنے والا جب یوں کرتا اللہ کی قسم میں نے بہت سارے بندوں کو دیکھا کہتے ہیں کہ مر جنے کا مقا ہوں کہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری زندگی کسی طرح متاج نہ کریں کہ اللہ اولاد اگر ہاتھ پھیلان دی تو فیق نہ لیں لیکن کتنی بدنصیبی ہے بھائی کہ وہ ساری زندگی یوں کرنے والا جب یوں کرتا ہے اور بلیب کریں کہ اس وقت بندہ کہتا ہے زمین پھٹے میں اندر چلا جاؤں کس وقت جب اگر سے بیٹا جواب یہ دیتا ہے وہ جنے ادن دیتے ہیں وہ کی تھی جائے اللہ اور میں ان ساتھیوں سے جن کے والدن بھوڑے اور وہ کمانے کے قابل ہیں کچھ اولاد کمانے کے قابل ہو گئی میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے باستے اپنی ماں اور اپنے باپ کی قدر کریں ان کی جسمانی خدمت بھی کریں مالی خدمت بھی کریں بہت سارے ساتھی میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں میری تنہا تھوڑی ہے میرا کام نہیں چلتا وہ اللہ کے بندے تیرا کام اس لیے نہیں چلتا کام چلانے کا تو گھر یہ ہے اگر تنہا تھوڑی ہے کام تھوڑا ہے تو تھوڑے دے لیکن دے ضرور اور میں ساتھ یہ بھی ساتھیوں کو تقید کرتا ہوں کہ جو دینا کا ٹائم ہے نا جو ٹائم تیہ کیا ہوا ہے پیسے دینے کا جو وقت ہے میں ساتھیوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ڈیٹ تیہ کر لیں ماں کو باپ کو مانگنا نہ پڑے مانگنا نہ پڑے ڈیٹ تیہ کر لیں اور جو ڈیٹ تیہ کریں اس سے ایک دن پہلے پیسے پنچا اور میں ساتھیوں سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ نوجوانوں جب ماں اور باپ کو پیسے دینے ہونا تو میری طرف دیکھیں یوں نہ دیاں کریں اگر یوں کریں گے پھر انہیں یوں کرنا پڑے ایک دوست اپنے باپ کو پیسے دے رہا تھا اللہ اکبر اس نے لفافے میں ڈال کے تو یوں باپ کے سامنے پیش کیے باپ نے یوں نہیں کیا اوپر سے پکڑے یوں باپ کے سامنے پیش کیے اس بیٹے کی ماں دیکھ رہی تھی ماں سمجھدار تھی اس نے کہا ٹھے رو اپنے پوتے کو آواز دی یعنی اس کے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے اگر آؤ جلدی آؤ اور اپنے بیٹے کو کہتی ہے باپ سے پیسے واپس لو اور دوبارہ اس کے سامنے دو درہا ریپ لے کرو کیوں بچہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھے کہ میں نے اپنے باپ کو کس طرح دے رہا تھا میرا باپ اپنے باپ کو کس طرح دے رہا تھا تو اس طرح پیش کریں یقین کریں کہ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے جب کام پہ جانے لگتے ہیں تو یوں پیسے نکال کے اپنی ماں آنکھے سامنے پہ باپ کے سامنے پھینکتے ہیں کسی مانگنے والے کو دیے جاتے ہیں مکرم مجھے سے میں نماز پڑھ کے نکلا ٹرسٹ پلازے کی بیک سائیڈ والی سڑک جو ہے میں اس سے گزر رہا تھا تو ایک ساتھ ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے مجھے دیکھ کر گاڑی روکی انہوں نے گاڑی ان سے اتر کے تو میرے پاؤں میں زمین پہ بیٹھے گئے سڑک پہ اور جولی اٹھا گئے تھے اللہ بیڑا گھرک کرے میرے پتردہ اللہ بیڑا گھرک کرے میری نوندہ میں نے اسے کہا اللہ کے واسطے بدعا نہ دیں پیارے پیغمبر اسلام نے منع کیا اور رسول اللہ صاحب یہ بھی فرمایا کہ این قبولیت والا باقع ہو این ممکن ہے کہ قبولیت والی گھڑی ہو پچھتائیں کہ آپ بہت زیادہ بات دیں نہ بدعا دیں اولاد کو وہ آگے سے کہتے ہیں میری عدی آندرہ بھی بدعوں دیں دیں میں نے پوچھا ہوا کیا مجھے کہتے ہیں کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پردیس کام کرتا ہوں پچاس درجہ رہت پوچھیں جو منع میں مچھا تھی تھے ان کے کیا حالات ان کی گرمی کہتے ہیں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے میں کام کرتا رہوں ایک سکھا راست اور چائے کی پیالی پردیس کٹا تو میں روٹی نہیں کھاتا تھا ایک سکھا راست اور چائے کی پیالی کیوں میرے بچے کا کچھ بان جائے آج اللہ نے کرم کر دیا کٹھی بان گئی فیکٹری بان گئی آج میں نے اس سے دعائی کے لیے پیسے مانگیا تھے اندہ ہے کہ پیہ ہی لیں جاندے ہو پریستے کر دے کوئی نہیں درختہ نہ لگ گئے ان پہے کعوہ پی لو پکی کھالو تیسری منظر پہ انگٹے چڑھانے والا مزدور جو دو ہزار روپیہ لے کے شام کو گھر آیا آپ اور میں بیمار تھے اس نے کہا کعوہ پی لو وہ سپیشلسٹ کے پاس لے کے گیا اس نے دو ہزار روپیہ بسہول کر لی اور اس باپ کی اولاد اٹھ کے یہ کہے کہ درختان لگے رہے پیسے اس بے فکوف نے بے فکوفی یہ کی کہتے کہ میں نے آگے اسے کہا کہ تو میرا پی ہوئے کہ میں ترہ پی ہوں گا انداج پھر انجی سمجھ لو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْاِهِ رَادِهِ میرے اللہ نے قرآن میں منع کیا کہ وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا کوئی ایسی بات نہیں کرنی ڈس گریس فل کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ان کے دل کا زہم بن جائے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو بعد میں تعویل پیش کرنی پڑے کہ ابا جی میرا مطلب یہ نہیں تھا ابا جی میرا مطلب یہ نہیں تھا آپ غلط سمجھیں سٹریٹ بات کر کھلی بات کر میں اور عرب صاحب جا رہے تھے تو میں نے جب اس بندے کی بات سنی میں نے اسے کہا اس کی فیکٹری چلے میں سیدھا اس کی فیکٹری چلے گئے میں اس کے جامرے جا کر رونا شروع ہو گیا میں نے کہا خدا کے بندے تیرا بادوں ہی دے رہا تھا بچ دار اللہ کے خوف سے عذاب آ جائے کا تجھ پر وہ بے وکوف آگے سے کہتا ہے میں نے مزاق کی تز میں نے کہا تجھے کس نے کہا باپ مزاق بلی جگہ پہ ہے میں نے کہا ماں فی مانگ اتنے میں اس کا باپ آ گیا پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا میں نے کہا ماں فی مانگ ایک سیکنڈ سے پہلے مجھے ڈار ہے کہ تجھ پر عذاب نہ آ جائے کوئی تو اتنی محنت کرنے والا بندہ اتنی محنت کرنے والا بندہ بہت کچھ اولاد کے نہیں کیا جاتا ہے بہت کچھ کیا جاتا ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر نہیں تو میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو اپنی ماں اور اپنے باپ کو مالی خدمت بھی کریں جسمانی بھی کریں مالی بھی کریں اگر اللہ نے تھوڑے دیئیں تو تھوڑے دیئیں زیادہ دیئیں تو زیادہ دیئیں اور میں پورے وسوق سے کہتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے پیغمبر اسلام نے یہ گر بتایا گر بتایا بہت بڑا نسخہ بتایا کہ اگر کاروبر چمکانا ہے کاروبر بڑھانا ہے ترقی کرنی ہے تنہاں بڑھانی ہے اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ زبردست ہو رہا ہے جس طرح ریڈی والا کہتا ہے بہو جی چاکے بھیلو کچاکے بھیل اس سلسلے میں کہ نوجوانا اس نے اپنے باپ پر کیس کیا ہوا باپ پر بیٹے کا کیس چاہ رہا ہے پراپٹی کا وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نے نماز پر نہیں چھوڑ دیا کیوں میں یہ کہنے نہیں چاہتا ربانہ کے فرلی والی والی دیں جس کا کیس چاہ رہا تھا میں اس کے سامنے بڑا رویا بہت رویا میں وہ خدا کے بندے ماں اور باپ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے اتقابل لیا جائے چند ٹکوں کی خاطر چند رپوں کی خاطر اور کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جو تھوڑا پڑھ لکھ جائے تو وہ اپنے باپ کا تعارف نہیں کراتے کسی کے سامنے ساری زندگی مزدوری کر کے تو اس اولاد کو پڑھایا لکھایا پالا پوسہ وہ اس سے کم طریقہ شکار ہیں کہ میں ابوے کا تعارف کیسے کروں یقین کریں کہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہتا ہے کہ میں برگیڈیر صاحب کے پی اے کے پاس بیٹھا تھا تو ایک دوتی والا بندہ ساتھا ساتھا سا بندہ گوڑا آدمی وہ کہتا ہے اندر پیغام پہ جو بھائے ملنا ہے بزرگو تو سی کون ہو میں ہوتا باپ آن تو اڈیف سردہ وہ یہ کہیں دے میں اندر گیا دردہ دردہ میں جا کیا کیا کہ سر وہ باہر کو بندہ آیا وہ کہتا ہے کہ میں باپ کا باپ ہوں کہتا ہے میرا نہیں باپ ہو سکتا پتہ نہیں کہوں نے جا اسے کہے کہ میں پنڈی جلا گیا ہوں انہا دللاہ کی وحد نیدی پراہ وہ پیئے کہتا ہے میں نے ان کے تیور دیکھ لی گئے سمجھ گیا میں کہتا ہے میں نے آ کے باہر کہا کہ بزرگو تو انہوں نہیں ملنا چاہتا دے ہو کے جنے جا کہہ دے میں پنڈی گئے ہیں انہوں نے میرے نظر جو بھی ہوئی گروے کی جائے گی تو تھوڑا سا بندہ پڑھ لکھی جائے تو کتنا بدنصیب آدمی ہے بھائیو یہ گجار سے آگے ایک گاؤں ہے بڑے باپ نے مزدوری کر کر کے بچے کو پڑھایا ہائر ایڈیوکیشن کے لیے اسٹریلیا چلا گیا اسٹریلیا گیا تو جب ڈگری مکمل ہو گئی تو باپ کو کہا کہ میرے گورے دوست ہیں دوک وہ کہتے ہیں ہم نے تمہارا گاؤں دیکھنا ہے پاکستان دیکھنا ہے باپ نے چاہ چڑ گیا بترا لے گیا جب وہ آئے گاؤں تو باپ نے وہ بیٹک میں بیٹھے ہوئے تھے ٹری پکڑی ہوئی چاہے والی تو بسکوٹ نمکو وغیرہ تو بڑے چاہ سے کہ میرا بیٹا آیا اس کے دوست آیا باہر سے وہ کڑتی سی پہنی لچا سا پہنا ہوا اس نے مزدور آدمی بچارہ وہ ٹری لے کے گیا تو وہ جو گورے دوست تھے نا انہوں نے پوچھا باپ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کون ہے یہ اس بچے کو پتا تھا میرا باپ چٹان پڑھا ہے وہ پریشان ہو گیا لیکن ماں باپ اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کے تیور کیسے یہ پریشان ہو گیا وہ کہتے ہیں کون ہے یہ وہ کہتے ہیں باپ کو اور تو کچھ یاد نہ رہا اسے سرونٹ یاد رہا اس نے باہر آگے پوچھا یہ سرونٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا یہ تو نوکر کو کہتے ہیں ہاں جن لوگوں کو اس حد سے کم تری نہیں ہوتی اپنے باپ کا طرف کرا کے خوش ہوتے ہیں دوست کہتے ہیں کہ لہور ایک بہت بڑا سندکار ہے جیوتوں کی فائٹری ہے بہت بڑی ہزاروں مزہور کام کرتے ہیں کہتے ہیں اس کے گھر جانے کا اتفاق ہوا اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا بہت بڑی اکڑوں میں پھیلی ہوئی کوٹھی بہت بڑا ڈرائنگ روم کہتے ہیں کام تو اس نے اچھا نہیں کیا ہوا تھا لیکن بہت بڑی تصویر لگائی ہوئی اندر پوری دیوار کے سائز گی تو کہتے ہیں ایک بزرگ ننگے پنڈے پیر دیوار رکھی جتی گنڈ دینے پیر ٹاڑ دے اٹھے بے گھر زمین دے اٹھے گلی دیویش وہ فوٹو لائی وہ کہتے ہیں دردیاں دردیاں پچھا کہ اٹی وٹی فوٹو کے کی دی ہے وہ کہنے لگے میرے پیر سا ہونے انہوں نے کہا پیر سا وہ دے بڑے پیر سا کہنے لگا آج جی جس جگہ میں بیٹھا ہوا نا یہ انہی کی دعاوں کا ندیجہ ہے انہی کی مینٹوں کرتی جائے میرا باپ آئی ہے یہ اسی محلے میں جوتے گاڈیا کرتا تھا یہ آج اس کی دعاوں کا ندیجہ ہے یہ آج وہ تعرف کرا کے خوش ہو رہا ہے اپنے باپ کہ میرا باپ یہ فوٹو لگا آگے بیٹھا ہوا لیکن خال خال ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا تعرف کرا کے خوش ہو خال خال لیکن چھوٹے بچوں سے میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹا یہ باتیں ان کے گوشت گزار کرنی چاہیے ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہ جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے ابھی ابھی کیا ہے اگر یہ گفتگو جمعہ کا موضوع ہو تو جن کو سنانا مقصود ہے وہ کہاں ہیں وہ تو بیسکولوں میں ہیں ابھی چھوٹی نہیں ہوئی یا بھی راستے میں ہیں یا کسی رکشن میں بیٹھے ہوگے وہ تو موجود ہی نہیں لیکن ہم اللہ کے فضل سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ساڑھی مسیدے ساڑھے بارہ میں جمعہ ہوتا ہے یہ کوئی ختم کا شڑی ہے جن کی تربیت کرنا مقصود ہے جنہوں کو سکھانا مقصود ہے جنہوں نے آگے زندگی ازار نہیں ہے وہ کوئی نہیں اللہ کی قسم اگر سب کی عمریں نوٹ کی جائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے پچاس سال سے اوپر ساٹھ سال سے اوپر ستر سے اوپر اگر عمریں نوٹ کی جائیں تو اس لیے ان کی تربیت نہیں ہو سکی مام باپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں سکولوں والے نے کارور بنایا ہوا ہے ایک استاد بہت کچھ کرتا تھا لیکن آج اتنی افرہ تفریہ ہے کہ استاد کہتا ہے جنہوں میں دیرے نے سمجھانا ہے نصیت کرنی ہے میں ٹوچر نہ پڑھا ہوں جمعہ ویسے ختم ہو گیا سکول کا لیہ لگے ہوئے ہیں اب تربیت کون کر رہا ہے موبائل نیٹ پھر یہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ اللہ کی قسم وہ میری عورت وہ عورت میرے سامنے باپردہ شری پردہ دیا ہوا زاروں قطار روئے ہیں تو کہتی ہے کہ پانچ میں بچا پڑھتا ہے پانچ میں تو کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ نہ منوتوارڈی شکل چنگی لگ دی ہے نہ بیرن چنگی لگ دی ہے نہ بو گی نہ آپ کی کہتی ہے میں نے کہا کہ اگر ہماری شکل چنگی لگ دی تو گھر جھوڑ جاؤ مجھے کہتی ہے اللہ کی قسم اس نے بیگ باندھنا شروع کر دی ہے پانچویں کلاس کا بچا یہ صورتیل بن گئی اس لیے میں آپ بھائیوں سے التماز کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی کچھ چھوٹی چھوٹی علیہ دا کلاس لگا کے ان کے لیول کی تو میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی سال ہو گیا میں نے ہر وقت یہ نہ ان چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہر وقت نئے نوٹ جیے میں رکھے ہوتے ہیں تین یا چار پانچ نوٹ چلے جاتے ہیں لیکن بچے بات اتنی گوھر سے سنتے ہیں جسٹی عادی کوئی چھوٹے چھوٹے سوالوں پہ پچاس سو روپائی نام دے دیں بہت گوھر سے بات سنیں تو پھر بچوں کو بتایا جائے بیٹا تیری ماں کا مقام کیا ہے تیرے باپ کا مقام کیا ہے پھر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اللہ سے ساتھ دعا بھی کی جائے کہ پروردگار ان بچوں کو تو جو میں نے شروع میں الفاظ پڑے یہ جتنی میں نے گفتو کیا ہے اکثر لوگ دعا کرتے ہیں رب برہم ہمہ کمارب بیانی صغیرہ لیکن شعور کے ساتھ نہیں یقین کریں کہ اگر پدائش والے دن سے لے کر بلوگت تک ویڈیو دکھائی جائے نا کسی کو یا کوئی منظر پورا دکھا سکے کوئی سنا سکے تو پھر کہیں اب دعا مانگو اللہ کہ کمارب بیانی صغیرہ کہ کیا کچھ کیا انہوں نے تیرے ساتھ اب دعا مانگو تو پھر ایک ایک لفظ اندر سے بھی کہ نکلے گا کہ پروردگار میری ماں نے میرے باپ نے میرے بہت کچھ کیتا ہے میں تو ساری جندگی بھی لگا رہا مانا انہیں حسان نہیں چکا سکتا ساری جندگی حسان نہیں چکا سکتا تو اس لیے ان کے لیے دعا بھی کی جائے اور ان کی تربیت بھی کی جائے اور ان کو حلال لکمہ کھلایا جائے اور سچی بات یہ ہے کہ پہلی ماں جو تھی نا وہ رات کوٹ کے تحجد کے وقت اللہ کے سامنے جو لی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرتے تھے آج بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بچے کے گھر فون کیا کہ بچہ نماز فجد نہیں پڑھ دا تو اس کے باپ نے آگے سے کہا کہ اباں نہیں پڑھ دا انہیں کہتے پڑھ نہیں انہا لیلہ بچہ کیا کرے گا پھر میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہے اللہ ان کے گھروں کو پشیوں سے بڑھتے اللہ ان کی اولاد کو نیک کر دے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ نہ صرف نیک بلکہ نیکوں کا امام بنا دے اللہ انہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کی قدر پہشانے کی تحفیق عطا فرما اللہ انہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کے لئے بہتری صدقہ جاریہ بنا اللہ اس وصل میں دن دوگری راچوگری ترقی عطا فرما اللہ نمازیوں کو پروردگار جتنے بھی اہلیں مل ہیں اللہ انہیں مصدب میں پانچ وقت باجمات تکبیر اللہ کے ساتھ حاضری دینے کی تحفیق عطا فرما اللہ جب تک زندگی میں اس جسم میں آخری اون کا قطرہ ہے جب تک سانس چل رہی ہے اللہ اپنے گھر میں آنے کی باجمات تکبیر اللہ کے ساتھ حاضر پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمانا جن کے والدن زندہ ہیں اللہ شفا دے دے جن کے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ تو بہتر مہمانی فرما جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما ربی رہاں ہما کما ربیانی صغیرہ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں ہے اللہ اس کی تکلیف رفا فرما اللہ بیماروں کو شفا دے دے اللہ بیماروں کو شفا دے دے عظیم اللہ بیماروں کو شفا دے دے اللہ ایسی شفا دے دے بیماری جڑ سے اکڑ جائے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے اقول کو لہذا وستغفر اللہ علی و علی و علی صحیر ازاق اللہ علی مرشہ اللہ اے بچہ آمین اے بچہ آمین امین میں درست نے یہ کام اس لیے نہیں کیا ایک سوٹ ٹائم ذرا کم ہے تو میرے زیادہ مجھ سے بولانی جاتا دوسرا یہ میرا خیال تھا کہ بعض شغل میں نہ پڑ جائے گئے اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہزین استفاق اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلم علی اعوذ باللہ السمیئن علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین جس طرح محترم پیان سلیم روح صاحب نے اللہ سنے دیا باتا سنائیا نے ربیر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ اس دعا دے بارے فرما رہا سن کے شعور نال سمجھ کے اے میرے پروردگار اللہ سنے آم میرے ماں باپ تے رحم فرما جس طرح بچپن دے اندر میری تربیت فرمائی ایک سوال ہے کہ اگر گنتی کر لئیے میں تھی تسری گنتی کریے کہ سارے جنے اپنی اپنی گنتی کرو کنی بار میں نے پوکھ لگی ہوئے گی پھر میری ماں نے میں روٹی کھوائی ہوئے گی کنی بار میں رویا ہوں مانگا میری ماں نے میں چوکرائی ہوئے گا کنی بار میں بیمار ہوئے ایسا ہوں سارے درہ سوچو اپنے اپنے میرے باپ نے میں دعا ہی گیا اے جی کمار بھائی نہیں سگی کتنی مرتبہ میں پشاپ کیتا اپنے کپڑے آنچ اپنے پجامے میری امین میرا پشاپ توتا وہ گنتی کر سکتے ہو کرو گنتی اے جی کمار بھائی نہیں سگی رہا پشلی گھرمیاں دے اندر اے جون جولائی دے دن سان اے موڑی امینباد دے نال ایک گاؤں چڑھے آلا او تھے میں جنادہ پڑن تور گیا ہے کاری شفیق صاحب ساڑے ملنا لینے پائی نہیں پہلن لاؤں اور اپنا دے سانتے ہون کاموں کی انہاں دے امین جی فوت ہو گا ہے جنادہ پڑن گئے انہاں نوں کسے دسیا میرے علوں پہ او بھی آیا ہے محمد مالک انہاں نے اعلان کیتا ان وگے لیا ہوئی جنادہ پڑھائے جنادہ پڑھن گئے سان پھر اللہ نے پڑھا دی کفیق دے ہی تھی جنادہ پڑھا لیا اجے تدفین دفن تیاری ہو رہی سی تے منہوں کہیں دے نے اے جڑے امہ جیدہ جنادہ پڑھائے اجے نے نے دی گل سن لو کہ میرا باپ نے سی منہوں مدرس سے جان دے دا وہ ماردہ تے کوٹھدہ سی سوٹیاں نل ماردہ سی قرآن پڑھن نہیں جان دے نا قرآیا بھی نہیں سی دیں گا اے جنادہ جنادہ پڑھائے آجے نا اے میری امی جان باپ تو چوری اپنا زیور ویچ ویچ کے منہوں قرآیا دیں گی سستے زمانے سان پانجر پیدا بیگیا تھوڑا تھوڑا کر کے ویچ کے یہ تو موک جانا ہو اور ویچ لینا اپنا زیور ویچ ویچ کے تو میری امی نے منہوں قرآن داکاری کے آفت بنایا یقین کرو تسی میرے پائیو بچے ہو میرے دل چک خیال آیا ایک دین نیک ماں ہیں کہ میں دل دے بیشنا ارادہ کر لیا اے جڑے منڈے قبر بنا انڈیڑے نا انہوں جڑی مزدوری پانجہ زار ساتہ زار جنی بھی ہوئی او میند یہاں کا انشاء اللہ میں اپنے ایک دوست نہیں ہوں کیا تھوڑے پیسے میں مہدارے دے میں لے آنکہ جیب چپا لیا قبر بنائی اللہ سونے نے انہی دعا کرائی دل دے بچوں کہ میرے انجل لگے جو میں میری سکی ماں مار گئی انہی دعا کی تھی او لڑکے جڑے قبر تسان انہوں پیسے دیتے او کہنے لگے ایتھر وہ آج نہیں ہے کسی نہیں لینے نا ایتھر وہ آجیں وہ واپس لے لے نا او نا نہیں لے میں جیدے کو لے سرنو دے شڑے پیانے کیا نا پیر ساب پیر ساب تو مجھے باپ ہی وہ کارو بیٹھ آئے کتے تک کھاندہ پھر لے تھوڑا جب میں اضافہ کرا پانج منٹ چار منٹ سون تو پہلا اپنے باپ دے ایل نا ہی ٹائم اپنی امی دے پیر دبانے ناکھو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کام کر لوگے انشاءاللہ کی لوڑے تک کھاندی انشاءاللہ اللہ سونا ہر خیر ہی عطا فرمائے گا رب جعلنی مقیم السلاة ومن زریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی و لی والدی و لی المؤمنین یوم یقوم الحساب بھائی منوبر آئے نا کھڑے اوہاں درم اے پوچھو انہا بھائی منوبر دی امی جی اللہ اونا تے کروڑا رحم تا کرے ہاں پہ ساجہ صاحب پہ منوبر سیکل تے باہت چالو دے مگر ٹھیک ہے گا منوبر نے سیکل پہ جانا پچھے امانی بیٹھے جتے پڑھنے آ جتے پڑھانے آجوے کھو اللہ نے کی ڈشانتہ کیتے ہیں اوہ کبرائیں ٹور گئے پچھوں صدقہ جاریہ چاہ دے پہ اینج تربیت کریے اور قرآن حدیث سنت ایک باد سے ہاں کوئی چھوٹا بچہ اللہ پاک نے اپنی جنت دے کنے دروازے رکھے نے پتہ کسے نے ہاں جی اٹھ اُنہا دے نام ہی ہم دے جے کسے روان دے نے نام چلو ایک دا سنو ایک دا نا جے باب ال والد ال والدو سورہ یوسف یوسف علیہ السلام دے پر آمانے نا اپنے باپ نو بڑا ہی پریشان کیتا ہے ایک وقت آیا پھر آٹا تے گندم مانگ کے کھا دا باپ نو ستائیں گا مانگ کے کھائیں گا آٹا تے گندم ہی منگیں گا یہ سورہ یوسف اے ہی سارا سبت اس واسطے پیانے بڑی ہیں سونی انگلہ کیتی ہیں اللہ انہاں جزائے خیر اتا فرمائے اللہ پاک انہاں دے والدین تے ساڑھے والدین تے رحم و کرم فرمائے جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں تے رحم تن کرے جڑے حیات نے اللہ ایمان سے تل زندگی اتا فرمائے بندے بڑیاں بڑیاں چنگیاں تے سونیاں گلنگ کر دے عام بندہ عام مسلمان کہنے لگے جنازہ پڑھان جان دے ہو میں کیا ہو جائی دے اگر جدو جنازہ پڑھان دے ہو نا دل چے ذین بنا ریا کرو اگر گڑی رہے نہیں تے اے میرا باپ ہے یا میری والد ہے اے سوچ کے پھر اللہ اکبر پڑیا کرو یہ کوئی جوان ہے سمجھا کرو اے میرا ہی بیٹا ہے پہنے اے نیت کر لو پھر دعا نکلے گی دلوں تے اللہ بکشش دا سمان پیدا فرما دے کچھ دیر پہلے پہنسلیم رب صاحب دی والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا ہے اللہ اینا دی بکشش فرمائے جہنہ دیچ اعلیٰ کارتا فرمائے دعا تو پہلا اے ایک چھوٹی جی دعائے اے سارے پائی لے کے جانگے باہت دروازے جو بچہ کھڑا ہوئے گا اللہ اللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ اے چھوٹی جی دعائے اے لکھی اے پی پر سارے نو مل جائے گا اے حدیث پا کے سنن نبی دعو شریف نے ادھا نام دعائے کرب دعائے کرب کے کوئی مشکل ہے نا کوئی مشکل مثلا کوئی بیماری آگئی کوئی کرزہ چڑ گیا ہے کوئی کارچو پریشان نہیں ہے کوئی مسائیہ پیڑا لاب گیا ہے کاروبار نہیں چال دا پیا ادھا نام دعائے کرب یہ پڑ دے ہی رہنے تو انشاءاللہ ہر مشکل اللہ آسان کر دے گا ہر مشکل یہ آسان ہو جائے دعائے کرب اے اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسی ہوئی دعائے لیا بے اوٹھے دروازش کھڑا ہو جا تے سجیات نال دے یہ جا ہوتے ہیں اے کار لے جانے ہیں دعا پڑ دے رہنے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ ادھا نام دعائے کرب ایک دن میں جمعہ پڑھایا تھے اے ہوئی جڑییں پائیں انہیں مسئلے کیتے ہیں انہیں اے کیتے تو میں کیا آج نہ مغرب تو پہلا پہلا کوئی جوان نہ جدا وہ آپ نراز ہے ادھے پیر پھڑے ہاتھ جوڑے رازی کرے تے مغرب تو پہلا میں نفون ہونا چاہید ہے پا میں ایک بندے دہی آجائے پوری مسجد چھو میرے اب بھائی نراز سن تے میں جمعہ پڑھے سنے آئے تے میں مافی مانگا کے پیر پھڑ کے رازی کر کے تو انہیں فون پیا کرنا میرتے رازی ہو گئے نہیں اچھا تے آج بھی نہ یہ سوال کر لئیے جے آج کسے دا باب نراز ہے یا ہمی جی نراز نے تے ہنے ہی جا کے کارپیر پھڑ کے باپی مانگ کے رازی کر کے تے پھر فون کر دیا جبی پا جنائے سن انہیں نے اللہ سنے دی بات سنائی تے اور تے میں عمل کیتا ہے سون تو پہلا ایک فون میں آگیا تے اسی سمجھاں گے کامیاب بھی انشاءاللہ اچھا او جڑے بندے دی گال سنائیو بھی اپنے مل لے دائیں تے لی سانسی دائیں اورا نانی دسنا تے نائی دسنا چاہی دیں تے انشاءاللہ اے آج آئے سو مجلس دے بیچوں کسے دا تے ضرور فون آوے کے اببائی نراز سانی یا امی میں آتھ بننے نے پیر پھڑے نے رازی کر کے تے او بات تے عمل کیتے ہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکل حب کمائم بگیل جلال بجی وازیم سلطان بسم اللہ والصلاة والسلام حلی رسول اللہ ربنا آتینا من لدنک رحمتا محیئ لنا من امرنا رشد اللہم مفقنا لما تحب و تعدا رب ارحمهما کما رب یانی صغیرا رب ارحمهما کما رب یانی صغیرا رب جعلنی مقیم السلاة ومن زریتی ربنا بتقبل بها ربنا افر لي ولوالدین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب اللہم ماجرنا من النار 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 ربنا حبلنا من اسواجنا وزریاتنا خورتائن و جعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما جو فوت ہو چکے ان کی بخشت فرما اللہ وہ تو معافی نہیں مان سکتے ہم تیری منت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باگ بنا دے اے اللہ تیرے بندے ہمارے بھائی سلیم رعو صاحب تیری دین کی بات سنانے آئے اللہ ان کا آنا قبول فرما اللہ ان کے والدین پر رحم و کرم فرما اللہ ان کی قبروں میں آسانی فرما دے یا اللہ ہمارے ساتذہ پر رحم و کرم فرما ہمارے شگردوں پر رحم و کرم فرما ہمارے ساتھیوں کو معاف فرما ہماری اولادوں کو نیک بنا بے نمازوں کو نمازی بنا بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما بے نصیبوں کو بانصیب بنا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اللہ جو اپنی روٹی روزی سے پریشان ہے ان کی مدد فرما ہمارے ملک کی خیر فرما اللہ ہم سب کو بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کی زیارتیں نصیب فرما اللہ ہمارے عملوں کو دکھلاوے سے پاک فرما ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما فَإِنَّكَ تَعْلَ مُخَائِنَةَ الْآئِيُنِ بَمَا تُقْفِصْ صُدُورِ اے میرے اللہ اپنے گھروں کو عباد فرما محجد فروقیہ کو تا قیامت عباد فرما اللہ امام صاحب خطیب صاحب نمازیوں کی خیر فرما آسانی فرما رحمت فرما اللہم اشف مرزانا ومرز المسلمین والمسلمات یا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں ان کو شفاعتہ فرما جو ہسپتالوں میں گھروں میں جن کی بیماری طول پکڑ گئی ان کے لیے آسانی فرما ایمان صحت والی زندگی نصیب فرما اللہم اینکا فون تحبو لف وفافو انہا یا اللہ اگر تیرے گھر سے خیر نہ پڑی تو ہم کہاں جائیں گے اللہ ہمارے دکھ تکلیف رنج غم دور فرما دے ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے ہم سب کو اپنے ماں باپ کا خادم بنا دے آسانی کر دے خیر کر دے رحمت فرما ربنا تقبل من اللہ انکا انت سمیح والعليم وتبالینا انکا انت تواب الرحیم سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی